کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم سات بہن بھائی ایک کی افڈیت ہوگئی اللہ ان کی مفرد کرے اور بچے کتنے ہیں آپ کے بچے مجھے ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے ابھی تک پونے سولہ ہیں الحمدللہ اچھا دو میرے ربیب بھی ہیں ربیب یعنی جو جنہوں میں کسٹڈی میں ہیں جو مجھے ملے تھے جہیز میں وہ ملا کے پونے اٹھارہ اچھا ما شاء اللہ اور مار تو تین ہیں وہ تو سب جانتے ہیں اکٹھی رکھیوں یا الگ ہے کبھی اتفاق ہوا اکٹھے رکھنے ہیں اکٹھا پہلے ہوا ہے دو تین دفعہ ہوا ہے اچھا اتفاق ہوا ہے تو بڑا مشکل کام دیس ہے تو آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ کام یا کیسے کیا ہوا ابھی تک یہ جی میں نے آپ کو صحیح با بتاؤ بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے میں جو لوگوں سے کہتا ہوں دو دو تین دن شادیاں کرو یہ اس لئے کہتا ہوں یہ خواتین کی ضرورت ہے رشتوں کی کمی خواتین کیلئے مردوں کیلئے نہیں تو اس میں ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کام آپ جہاد کی نیت سے کریں مزوں کی نیت سے نہ کریں تو میں نے آٹھ دس سال بہت ٹف ٹائم گزارا ہے میں تو اس کو ٹف نہیں کہتا ہے مجھے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ جب ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مسئیبت ہے لیکن اگر ہم کمپیر کریں ایک نارمل لوگوں سے جو بڑے ہسی خوش اندیگی گزارنے ہیں تو میں نے بہت کیونکہ منیج کرنے میں اس لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا وہاں زیادہ بیٹھ گئے آپ گھر سے باہر ہیں اس کو پتہ ہے یہ گھر سے باہر دوستوں میں بیٹھا ہوگا لیکن ہوتی نہیں ان کو خیال ہوگا شاید وہاں بیٹھا ہوگا تو آدمی سارا دن وہ ایکسپلینیشن ہی پیش کرتا رہتا ہے یعنی ایکسپلین ہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے میں وہاں نہیں بیٹھا تھا میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے وہاں چھائی نہیں پیا اب جا کے الحالات کافی سارت ہو انشاءاللہ پھر آپ کی جنت تو آسان ہے جس نے زندگی میں اتنے ٹینشن دیکھتے ہوں اور ٹینشن میں ایک بڑی ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پرانا سسرال آپ کو چھوڑتا تو نہیں اتنے آرام سے ان کی طرف سے جو یعنی جب آپ کی وائف کو پتا ہو کہ آپ نے دوسری کرنی ہے تو ٹینشن وہیں سے شروع ہوئے یعنی کرنا تو بات کی بات ہے جب آپ پتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے ذکر بھی کر دیا تو وہیں سے ٹینشن شروع ہوگی تو پھر آپ کے جب کہیں رشتے کی بات چلتی ہے وہ الگ ٹینشن ہے شادی ہوتی ہے وہ الگ ٹینشن ہے پھر اس کے بعد کئی دنوں تک دونوں کو جھوڑ کے رکھنا اور ان میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے وہ ایک الگ ٹینشن کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اس کا تجربہ تو ہے نہیں کہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا وہ آپ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا بہت کم لوگ ہیں تو میں ایکسپیرینس میرا یعنی ہمارے خاندان میں بھی اس کا رواج نہیں ہے تو مجھے لگا تھا میں تجربے کی بھیٹی چڑھ جاؤں گا یعنی کیسے منیج کرنا ہے اور کیسے تو اب میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے تجربوں سے اب میں لوگوں سے کہتا ہوں یار دو کے بعد کچھ غلطیاں بہت بڑی بڑی انسان کر لیتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کے بھائیوں میں کسی اور نے کی شادی پھر نہیں نہیں میرے بھائی تو کہتے ہیں بھائی سوالی پیدا نہیں ہوتا اچھا آپ اس حوالے سے کافی باچیت کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازت اور چیز ہے حکم اور چیز ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہے بلکہ یہ شادیاں کرنے گا دیکھیں ایک بات یہ بہت اچھا سوال کیا اس کو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں تجارت اسلام میں فرض ہے یا سنت ہے سنت ہے حکم تو نہیں ہے باپ کی مرضی سارے تاجر اگر سٹرائک دے کے بیٹھ جائیں ہڑتال کر لیں تو کیا واجب نہیں ہو جائے گی بلکہ کیونکہ پھر کہت کا پھر وہ دوسرے طرح پڑھنا شروع ہو جائے گا دو تین شادیاں سنت ہیں فرض نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے حکم دیا سنت ہونے کا دس دس بیویاں بھی رواج تھا رکھنے کا اس سوسائٹی کو شریعت نے کہا کہ بھئی چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سوسائٹی میں جو زیادہ بیویاں رکھنے کی حکمتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں لہذا اسلام کو مستحب کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی صرف حلال کر دینا کافی تھا لیکن پھر بھی ترغیب دی نبی نے کہ نکاح عبادت ہے مسلمان لوگ زیادہ کریں یہ کام دوسری قوموں سے زیادہ حریصوں اس کے اچھے نتائج نکلیں سوسائٹی میں برائی ختم ہو اور جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کی کفالت ہو اب جب سوسائٹی سٹرائک کر کے بیٹھ گئی ہے سب نے تو اب میں کہتا ہوں یہ سنت نہیں ہے اب یہ ضروری ہے اس کی مثال ہے ایک شادی بھی لازم تو نہیں ہے لیکن کسی قوم میں ایک کا رواجی ختم ہو جائے تو فرض ہو جائے گی پھر تو آپ اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک سنت حمل ہے اس حیثیت سے دیکھیں جب ساری قوم چھوڑ دے پھر کیا سنت ہے یا نہیں ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنت اس وقت ہے جب ہر لڑکی کی بروقت نکاح آسانی سے پوسیبل ہو رشتہ تلاش کرنا ممکن ہو جب یہ کام مشکل ہو گیا بیوہ تلاقی آفتہ عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کی شادیاں ٹینشن بن چکی ہیں پھر مصطحب نہیں ہے پھر جو صاحب اس ستات لوگ ہیں ان پر لازم ہے اور اس میں عرب علماء کا فتوہ بھی ہے میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے کہ وہ علاقے سالح المنجد ہیں سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں ان کا ایک ماضی میں فتوہ بڑا مشہور ہوا تھا میں نے اپنی کتاب میں اس کا ریفرنس دیا ہے کہ کسی علاقے میں انہوں نے شیشان کے بارے میں فتوہ دیا تھا یہ چیچنیا کے بارے میں اور تھا کہ کسی علاقے میں اگر ایسا ہوگی خواتین کے نکاح میں مشکلات ہیں لوگ تعدد زوجات کے قائل نہیں ہیں تو صاحب اس ستات اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے پوچھے گا کہ اپنی نورتوں کو ٹھکانا کیوں نہیں دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہگار ہو گئی ان کا فتوہ چوتھی شریعہ کا ارادہ ہے میری ہو چکی ہے چوتھی چار ہوگی ہیں اچھا عام طور پر تو تین تین مچھور تھی چوتھی کم ہوگی ہے ریسنلٹی ہوئی ہے ریسنلٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ کدھر کراچی میں ہاں کراچی میں اچھا تو اب آپ کو یہ نہیں چار گھر ہو گئے اب تائم لینہ اور مشکل ہو جائے اچھا شادی کے لیے آفرز بھی تو آتی رہی ہوں گے دیریکٹلی بھی کبھی آفرز پہلے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا جب میں مشہور نہیں تھا اچھا میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکا بھیجے جو بیچاری لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے آپ کا مقصد لوگوں کو سمچانے کے لیے اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکا کا پیغام بھیجا جن کو لکوا ہوا تھا میں نے ایسی خاتون کو نکا کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی تھی یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ زیادہ عمر کی خواتین لیکن لوگ لف نہیں کراتے تھے مجھے یاد ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکا کا پیغام بھیجا ایک شادی دفترز میں رابطہ کیا میں نے کہا بھئی دیکھیں میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائیٹی میں میں نے کہا آپ کے ہاں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو ضرورت مندو میں ان سے نکا کر کے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیاروں نہیں بھائی انہوں نے ایسا اس سے مجھے سنائیے تو یہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا ٹھیک ہے ایسا بھی ہوئے کہ جی میں شادی دفتر گیا مجھے پتا چلا جی وہ لانڈھی میں کننگی میں ایک بیچاری طلاقی آفتہ خاتون ہے اور ان کے والد جتنے سے پریشان ہیں میں جناب بائک اٹھائی ہم نے جی ٹی او ون ٹو فائف رکھی اسٹائل ہمارے شروع سے اسی ٹائپ کے ہیں شوق اسی طرح کے رہے ہیں پہنچے جی وہاں پہ اور وہاں گئے ہیں تو لفٹی نہیں کرائی غصہ کیا ان لوگوں نے تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا آج ہمیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا تو میں کہتا ہوں یار آپ لوگ نے اس طرح سٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی گلگت بھی گئے ہیں چترال بھی گئے ہیں کے پی کے بھی گئے ہیں پنجاب بھی گئے ہیں کراچی کے ابھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے کہتے تھے کیوں بھائی میں کہے یار آؤ میرے گھر دیکھو میں کوئی دو نمبر آدمی نہیں ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ دو نمبر ہو جو دوسری کر رہے ہیں تیسری کر رہے ہیں وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا یہ کونسپٹ تھا وہ ٹھیک ہوئی نہیں سکتا تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آگے ہیں اچھا پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا وہ بھی آگے دس دس سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی تو وہ پھر اس کے بعد جا جا کے رابطہ کر رہے ہیں تو میں کہتا آپ اس وقت کر لیتے آج شاید سکون میں ہوتے خوشی میں ہوتے تو ڈائریکٹ آفرز بھی آئی کبھی ڈائریکٹ آفر آئی جی جی بہت دفائی ابھی جا اپنے شادی کی ہے یہ اگر آپ بتانا چاہے تو طلاقی آفتہ ویسے نہیں یہ میری پہلی دو وائف طلاقی آفتہ ہیں لاس دو وائف کماری ہیں اچھا